بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک عورت کو چوتی طلاق ہوئی اس نے پانچوی شادی کر لی لیکن ایک لمبے عرصے تک پانچوی طلاق نہ ہوئی تو آس پاس کے لوگ اور سہیلیوں کو بڑے حیرانگی ہوئی انہوں نے وجہ جاننی کی کوشش میں عورت سے سوال کیا بہن کیا وجہ بنی کہ آپ کو چوتی طلاق تو اتنی جلدی ہو گئی لیکن اب پانچوی بار آپ نے اتنا لمبا عرصہ گزار لیا کوئی طلاق نہیں خاتون نے جواب دیا پہلا شہر ہر بات پر ٹوکتا تھا میرا گزارا نہیں ہوا اور میں نے پہلے طلاق لے کر دوسری شادی کر لی دوسرا شہر ٹوکنے کے ساتھ گالی گلوج بھی کرتا تھا میرا گزارا نہ ہوا تو میں نے دوسری طلاق لے لی تیسری شادی کے بعد شہر ایسا ملا کہ جو ٹوکتا بھی تھا گالی گلوج بھی کرتا اور مارتا بھی تھا لہٰذا میں تنگ آ گئی اور تیسری طلاق ہو گئی لیکن مجھے چوتی شادی بھی راس نہ آئی کیونکہ چوتا شہر ٹوکتا بھی تھا گالی گلوج بھی کرتا مارتا بھی اور گھر سے بھی نکال دیتا تھا میں نے اس سے جان چھڑائے اور چوتی طلاق لے لی پھر گھر والوں نے میری پانچویں شادی کر دی آپ یہ ٹوکتا بھی ہے گالی گلوج بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے اور کبھی کبھی غصے میں گھر سے بھی نکال دیتا ہے اور کانے کو بھی نہیں دیتا لیکن میں اس سے راضی ہوں اور طلاق نہیں لوں گی سب حیران پریشان اور اکسان سب کی مو سے نکلا آپ کیوں طلاق نہیں لوں گی خاتون نے جواب دیا پہلے سب تجربوں سے معلوم ہوا کہ ہر بار پہلے سے زیادہ زلط و تکلیف اور دکھ ملے ہیں اب اس پر صبر کر لوں گی یہ نہ ہو کہ اس کے بعد اس سے بھی برا شہر ملے اگر ہم سمجھنا چاہے تو اس کہانی میں بہت سے سبک ہے چوٹے موٹے لڑائی جگڑے ہر گھر میں ہو جاتے ہیں برداش کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کے بعد میں پچھتانا پڑے